بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب ہی حضرات خیر خیریت سے ہوں گی فرینڈز آج ہم کرکری بھنڈی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے یہ دھائی سو گرام بھنڈیاں لی ہیں بھنڈی فرینڈز ہم نے اچھی طرح سے دھو لی دھونے کے بعد جب یہ بلکل خوشک ہو گئی اچھی طرح سے آپ نے اسے خوشک کر لینا ہے تو آپ نے اسے اس طرح سے کٹ لینا ہے اور اسے درمیان سے آپ بلکل اس طرح سے کٹ لیں گے یہ دیکھ لیں اسی طرح ہم دوسری بھنڈی کو بھی کٹتے ہیں بھنڈی کو آپ نے یہ اس طرح سے لمبائی کے رخ ایک اور بھنڈی کو کٹ کر دکھاتے ہیں آپ نے سب ہی بھنڈیوں کو اسی طرح سے کٹ لینا ہے جیتو فرینڈز جیتو فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری بھنڈی ہے ہم نے اس طرح سے لمبائی کے رخ آپ نے دھائی سو گرام بھنڈی سب کی سب اسی طرح کٹ لینا ہے اب ہم ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں آدھا چمچ ہم نے نمک لیا ہے آدھا چمچ سرخ مرچ لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ حلدی بھی آدھا چمچ لی تین چمچ ہم نے بیسن لیا ہے پیسا ہوا دھنیا ہم نے آدھا چمچ لیا اور آدھا چمچ چاٹ مچازا لیا سب سے پہلے یہ آدھی چمچ ہاف ٹیبل سپون نمک ہے یہ ایڈ کر دیں گے پھر ہم ہاف ٹیبل سپون سرخ مرچ ایڈ کر دیں گے اب ہم اسی طرح ہلدی ہاف ٹیبل سپون یہ ایڈ کریں گے پیسا ہوا دھنیا ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون اور پیسا ہوا دھنیا ایڈ کر دیں گے پیسا ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ تین ٹیبل سپون ہے یہ ہم ایڈ کر دیں گے اب پیسا ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے سب سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ جو سارے مسالے ہیں سب برابر سے اچھے سے مکس ہو جائیں جی تو فرنڈز یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم بھنڈی کو فرائی کر لیں گے ہمارا اوئل گرم ہو چکا ہے تو اب ہم یہ بھنڈی اوئل میں ایڈ کر کے بھنڈی کو فرائی کر لیں گے یہ کلکری بھنڈی بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے جیسے کہ آپ نے دیکھے لیا ہے یہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ ہماری یہ کلکری بھنڈی ریڈی ہو چکی ہیں ہم انہیں الگ سے کسی بھنڈ میں نکال کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کلکری بھنڈی ریڈی ہو چکی ہیں آپ بھی ضرور گھر پر کلکری بھنڈی بنائیے گا بنانے کے بعد بتائیے گا فرنڈز کیسی بنی اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتا ہوں ٹیک کیئر اللہ حافظ